تو ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب آج میں سی بی ایسی باروی بورڈ پریچھا کے بارے میں کچھ خاص باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ کو جاننا بہت ہی جلوری ہے ہندر سرکار نے سپریم کورٹ میں سی بی ایسی اور آئی سی ایسی باروی کے انکوں کا فارمولا بتا دیا گیا ہے جی ہاں دوستوں وہ فارمولا جس کے جریعے باروی بورڈ میں بیٹھنے والے بچوں کو جو ہے نمبر دیا جائے گا سرکار نے حالق نامہ میں کہا ہے کہ دسوی اور گیاروی کے تیس تیس فیسدی ویٹھنے والے بچوں کی باروی بورڈ کے نمبر سے چالیس فیسدی ویٹھنے والے بچوں کی ملے گا ہندر سرکار نے سپریم کورٹ کو باروی کے نتیجے کا فارمولا بتایا ہے جس کے آدھار پر نتیجوں کو جاری کیا جائے گا تو فارمولے کے مطابق باروی کا ریجل دسوی گیاروی باروی کچھا میں ملے نمبروں کی آدھار پرتا ہوگا سرکار نے کہا ہے کہ دسوی اور گیاروی کے تین موکھے ویسیوں کے آدھار پر تیس فیسدی انک دیے جائیں گے جیہاں سرکار نے بتایا ہے کہ باروی میں یونیٹ، ٹرم اور پریکٹیکل میں ملے نمبروں کو بھی دھیان میں رکھا جائے گا سرکار نے کہا ہے کہ ریجل کے لیے جو فارمولا بنایا گیا ہے اس کے آدھار پر اکتیس جولائی تک ریجل گھوشید کر دیا جائے گا اور جو بچے ریجل میں سنتوز نہیں ہوں گے ان کی استطیق سامانے ہونے پر پریچھا دینے کا موقع دیا جائے گا اس سے پہلے سیوی ایسی اور آئی سی ایسی بورٹ کی باروی کی مارٹری تیار کرنے کو لے کر بنی تیرہ صدق سے سمیتی نے گروہر کو سپریم کورٹ میں اپنی ریپورٹ سانپ دی سیوی ایسی نے بتایا کہ دسوی گیاروی اور باروی کے پری بورٹ کے ریزلڈ کو باروی کے فائنل ریزلڈ کا آدھار بنایا جائے گا اور نتیجے اکتیس جولائی تک گھوشید کر دیا جائیں گے تو سیوی ایسی نے کہا ہے کہ دسوی کے پانچ ویسے میں سے تین ویسے کے سب سے اچھے مارٹ کو لیا جائے گا اسی طرح گیاروی کے پانچ ویسے کا ایوریج لیا جائے گا اور باروی کے پری بورٹ ایکزام اور ٹیکٹیکل کا نمبر لیا جائے گا دسوی کے نمبر کا تیس پرسنٹ گیاروی کے نمبر کا تیس پرسنٹ اور باروی کے نمبر کے چالیس پرسنٹ کے آدھار پر نتیجے آئیں گے سپریم کورٹ میں سیوی ایسی نے کہا کہ پرنام سمیتی نے پریچھا کی ویس وشنیتہ کے آدھار پر ویٹیج پر فیصلہ کیا اسکولوں کے نیتی پری پورڈ میں جیادہ انک دینے کی ہے ایسے میں سی بی ایسی کے ہجارہ اسکولوں میں سے پرتک کے لیے پرنام سمیتی گھٹیت ہوگی اسکول کے دو ورشتم سکچک اور پڑوسی سکچک کے سکچک موڈریشن کمیٹی کے روپ میں کارے کریں گے تاکہ یہاں سنچیت ہو سکے کہ اسکول نے انکوں کو بڑھا چھڑا کر نہیں بتایا ہے یہاں کمیٹی چھاتروں کے پچھلے تین ورسوں کے درسن کو آکے گی تو کیندر سرکار کی اور سے سپریم کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ 31 جولائے تک سی بی ایسی باروی کے ریزرٹ گھوسی کر دیا جائیں گے جو پچھے پرنام سے سمطور نہیں ہوں گے انہیں دوبارہ پریچھا دینے کا موقع دیا جائے گا اس کے لئے گائیڈ لائن بنایا جا رہی ہے تو کیندر سرکار نے کہا کہ سی بی ایسی نے پہلی بار اس عبود پور سنگٹ کا سامنا کیا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو ایک لائک کر دیجئے ساتھی ساتھ سکچر اور بچوں کے ساتھ یہ ویڈیو سیئر کر دیجئے گے اور میری چینل میں نئے ہیں پلیس سبسکرائب کر دیجئے